بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈرچ چینلنگ ساتھ میں ہوا آپ کا مذہبان امجد بازی آج کے وی لوگ میں یہ بات ہوگی کہ آج بارہ فروری دوہزار چوبیس الیکشن کو ہوئے تین چار دن ہو گئے اور ریزرٹس آپ کمپالے ہو رہے ہیں اور ان ریزرٹس کو ایک دفعہ پھر عوام شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے چونکہ فارم فورٹی فائیو کے تحت وہ امیدوار جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہمائیت کی آفتہ تھے وہ الیکشن صاف شفاف جیتے ہوئے تھے فارم فورٹی سیون کے تحت ان کو عوام کی رائے کے مطابق ان کو الیکشن ہروا دیا گیا اب آج کے وی لوگ میں یہ بات ہوگی کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے ہمائیت کی آفتہ امیدوار آئی کورڈ یا سپریم کورڈ میں کوئی پٹیشن لگاتے ہیں تو فرم از سنگل سٹوک اف پین ایک آرڈل کے تحت کن کن حلقوں میں ری کاؤنٹنگ ہو کر یہ سیاسی بیچین نہیں دور ہو سکتی ہے آج کے وی لوگ میں یہ بات ہوگی اور دوسرے دوسرا یہ بات ہوگی کہ اب کوشش کی جائے گی کہ آزاد امیدواران جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہمائیت کی آفتہ تھے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے جیتے ہیں ان کی امدردیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سلسلے میں عوام کا رد عمل ایک آج جو وسیم قادر صاحب گئے وہ کیا تھا اور آگے رد عمل کیا ہونا چاہیے تاکہ ان امیدواران کو اپنی امدردیاں روکنے سے تبدیل کرنے سے اور عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اب کسی اور پارٹی کو جوئن کرنے سے روکا جا سکے تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل ڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے ناظرین بات ہوگی کہ کن شہروں میں اگر سبریم کورڈ یا آئی کورڈ یہ پبلک ایپورٹنز کا میٹر ہے تو اگر ری کاؤنٹنگ آرڈر ہو جائے تو فرم سنگل آرڈر فرم سنگل سٹوک آف پین یہ معاملہ جو ہے تین چار گھنٹوں میں حال ہو سکتا ہے پیٹیشن گئی آرڈر ہوا تو کن کن شہروں میں اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے سر دست تو یہ سیاسی بیچینی کام ہو سکتی ہے اس میں کراچی لاہور راولپنڈی اور اسلامباد یہ وہ سیڈز ہیں اور یہ وہ شہر ہیں جہاں پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی مقابلہ نہیں تھا تمام سرویز کے مطابق اور فارم فورٹی فائف کے مطابق بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حمایتی آفتہ لوگ جیت چکے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رات کو نو ساڑے نو آٹھ ساڑے نو ساڑے آٹھ نو بجے یا دس بجے تک دیگر جماعتوں کے وہ لوگ جو الیکشن رہ رہے تھے وہ گھروں کو چلے گئے تھے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ وہ الیکشن آر گئے لیکن کوشش اس دفعہ کچھ الیکشن میں اس طرح کی گئی ہے کہ فارم فورٹی فائف تک الیکشن کو پرم رکھا گیا ہے تاکہ لوگ یا پاکستان طریقہ انصاف کے جو سپورٹرز تھے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ یہ سمجھیں کہ الیکشن فیر ہو رہے ہیں اور اچانک یہ الیکشن ڈیلے کیے گیا ہے علنگے ایک پہلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ آپ کب تک ریزلٹ لیں ہاں ہے آپ رات دو بجے تک رول ایٹی فور الیکشن رولز 2017 کے تیر تو ریٹرنگ افیسر ہے رات دو بجے تک باؤنڈ ہے کہ وہ ریزلٹ اناؤنس کرے گی تو کیوں روکے گئی یہ ریزلٹ اور درمیان میں کوشش کی گئی جیسا کہ یہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیا پہ ہے کہ عمران خان سے جا کے اڑیالہ میں کوئی ملاقات کی گئی چوچی لیکن عمران خان نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کریں گے کسی کے ساتھ الائنس کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ رکے ہوئے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے اور پاکستان طریقہ انصاف جو جو آزاد امیدوار تھے ان کی جو تعداد بڑھ رہی تھی وہ رک گئی اور پاکستان مسلملی نون کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور ایم کیوں کو سیڈز دی گئی کراچی سے اب اگر کراچی لہور اسلامباد اور رال پڑی ان کے سیڈز کی ری کاؤنٹنگ ہو جائے چونکہ یہ پبلک امپورٹنس کا بیٹر ہے اور یہ سیاسی بیچینی دور کرنے کے لیے سرے دست ان میں ری کاؤنٹنگ ہو جائے فارم فورٹی فائف کے تحت تو یہ معاملہ محس چند گھنٹوں کا ہے چونکہ الیکشن ہوتے ہیں پانچ بجے ختم ہوتے ہیں رات کو نو دس بجے تک دیگر پولنگ سٹیشن سے ایک جگہ جو ریزلٹ کمپائل کر کے لے کے آیا جاتا ہے تو وہ سارا پروسس کیا جاتا ہے آپ تو یہ سارے پروسس مکمل ہے ہم نے خالی فارم فورٹی فائف کے تحت کاؤنٹنگ کرنی ہے اور ان ریزلٹس کو دیکھنا ہے اور یہ سیڈز کیونکہ اتنی تعداد میں ہیں تو یہ پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے چونکہ پبلک نے اپنی رائے دیئے پبلک یہ سمجھنے پہ اب مجبور ہو گئی ہے کہ ان کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہے یہ تو پہلے بھی تھا لیکن جس نیکڈ طریقے سے آپ سامنے آیا ہے یہ پاکستان کی اسٹری میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یعنی فارم فورٹی فائف کے تحت الیکشن اس وقت تک صحیح فارم فورٹی فائف میں سیون میں جتنی بھی رائے آ رہی ہے اور پبلک اپنین آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فارم فورٹی فائف میں یعنی ہارے ہوئے امیدواروں کو جیت ان کو جتوا دیا گیا ہے جیتے ہیں ان کو روا دیا گیا ہے ایک تو یہ تجویز ہے چونکہ الیکشن ٹریبنالز میں جو پوٹیشن جائیں گی وہ سالو لیں گی چونکہ وہ میٹر آف ایویڈنس ہے وہ لمبا جائے گا اور دوسری تجویز یہ ہے جس طرح وسیم قادر صاحب جو لاہور سے شیخ رویل اسکر سے الیکشن جیتے ہیں انہوں نے جیسی سیاسی وفاداری تبدیل کی اور اسی لئے نون میں گئے تو ہم نے عوام کا ریاکشن دیکھا کہ ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پر جو بائر انٹریویو لیا ہے بعض میلاؤگرز نے تو اب میں نے دیکھا ہے کہ چند لوگ رو رہے تھے اور اس کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا تھا اور کوئی نمائندہ وہاں جا کے جب انہوں کے مختلف ویڈیوز بھی ہیں اور سب نمائندوں نے یہ ویڈیوز ریکارڈ کرائی تھی اور علف لیا تھا کہ وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے آگے عوام کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو امیدوار اپنے اپنے ہنکوں میں عمران خان کا کے کے نام پہ ووٹ لے کے جیتے ہوئے ان کے گھروں کے سامنے پورا اعتجاج آپ کریں پہلی کہ آپ نے وفاداری تبدیل نہیں کرنی یہ اسیمبلی جو ہے ڈائی تین سال کی بات ہے یہ آپ اگر آج عمران خان سے ساتھ کھڑے رہیں گے اس کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا ہے یا آگے آپ کے سیاسی کیریئر کے لیے یہ بہت اہمیت کا عامل ہے آپ آئندہ بھی تو الیکشن ہونے ہیں یہ اسیمبلی اگر آپ سیاسی وفاداری تبدیل بھی کریں گے تو ان سیاسی نمائندی کو اگر دس پندرہ بیس چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی وقت کیا ہوگی ان کو تو کچھ نہیں ملنا چونکہ جتنی بھی وزارتیں ہیں وہ باٹی جائے گی پاکستان مسلمی اگنون پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور مولانا فضل رحمان صاحب کو یہ اکومنڈیٹ کیا جائے گا یہ تو سیاسی ساری وزارتیں ان میں بڑھ کے وہ ختم ہو جائیں گی آپ کی وقت کیا ہوگی ٹھیک ہے آپ ڈائی تین سال کے لیے جو جمہوریت کی ٹوٹل عمر ہے اس کے لیے یہ اپنا مو کالا کر رہے ہیں آپ اپنے علف سے پھر رہے ہیں جو علف آپ نے لیا ہے علف آپ جب لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علف آپ قرآن پہ لے رہے ہیں اور اللہ کو حضر ناظر رکھ کے آپ نے جو بات کہی تھی اس سے مکر رہے ہیں کس لیے اور ان کو افسوس یہ ہے کہ یہ اگر پی ڈی ایم کی یہ اکومت بنانی تھی تو یہ اتنے بڑے الیکشن پروسس کا کیا فائدہ اگر یہ اکومت تھی فرق صرف اتنا ہے کہ آپ پاکستان بی بلس پارٹی اور احمقیوں کو سیرز بڑھا دی گئی ہیں باقی بالکل وہی پروپوشن ہے اور وہی اسی قسم کی اکومت بننے جاری ہے تو جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان پہ انفلوینس کر کے اس الیکشن کو مزید مشکوک نہ بنایا جائے تو ناظرین اس پہ آپ کی کیا رہا ہے اپنے کومیٹس سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو ہر قسم کی مالی اور جانی متاجی سے بچائے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان میں یہ جو سیاسی بیچینی ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو یہاں پہ جلد سے جلد ایسی اکومت آئے جس کو عوامی منڈیٹ حاصل ہو جو پاکستان کی فلاو بیبود کیلئے کام کر سکے اور پاکستان اقوام عالم میں ایک اپنا نام پدا کرے دن دگنی رات چگنی پاکستان ترقی کرے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ